مووی کا سٹارٹ ایک سٹوری سے ہوتا ہے جس میں رائٹر بتاتا ہے کہ یہ اس سمیں کی بات ہے جب کیلنڈا کے لوگوں کو یکان میں سے سونے کی خبر آئی تھی اور وہ وہاں جا کے سونا اکھٹا کرتے تھے اور اپنے سامان اٹھانے کے لیے ڈاکس کا استعمال کرتے تھے اس کے لیے انہیں بہت بڑے اور شکتیشالی ڈاکس کی ضرورت ہوتی تھی بک ایک ملر فیملی کا ٹوگ ہوتا ہے وہ اکثر ملر فیملی کے نوکر کے ساتھ باہر جاتا تھا اور ہر جگہ اپنی مرضی کرتا تھا وہ کبھی کسی کے اخوار چین لیتا تھا تو کبھی برف چاڑنے لگتا تھا سب لوگ اسے جان دیتے مگر وہ بہت شرارتی ہوتا تھا باہر ایک آدمی بک کو دیکھ لیتا ہے اور اسے سیل کرنے کا پلان مناتا ہے بک جب گھر میں بھاگتا ہے تو پورے گھر میں چیزیں ہلنے لگتی ہیں بک کا مالک جج ملر کی برسرے آتی ہے اور سب اس کی برسرے کے انتظام کر رہے ہوتے ہیں بک کوکس کو بہت تنگ کرتا ہے اور وہ اسے باہر نکال دیتے ہیں جج ملر سزا کے طور پر اسے باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنڈ دن ہے تب ہی وہ ایک ریبٹ دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے باگنا شروع کر دیتا ہے مگر وہ اسے پکر نہیں پاتا وہاں پرتے پہ سارے مہمان آ جاتے ہیں اور ساری تیاریاں بھی پوری ہو چکی ہوتی ہیں وہ سب تصویر کھچھوا رہے ہوتے ہیں اور اچانک بک آ جاتا ہے اور تصویر میں چکن لیک پیس موں میں ڈالے بیٹھ جاتا ہے جج اسے دیکھتا ہے اور پھر ٹیبل کو ٹیبل پہ ہر چیز خراب ہوئی ہوتی ہے اور کھانا نیچے بھی گرا ہوتا ہے جج کو بہت دوسرا آتا ہے اور وہ بک کو ساری رات کے لیے باہر نکال دیتا ہے بک کی نظر ایک آدمی پہ پڑتی ہے جو جھاڑیوں میں چھپا ہوتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ آدمی اور اس کے ساتھ ایک ساتھی بسکٹ ایک باکس میں ڈالتے ہیں بک وہ بسکٹ لینے باکس میں جاتا ہے اور وہ اس باکس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں بک باکس سے باہر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو کچھ پیسے دے رہا ہوتا ہے بک سمجھ جاتا ہے کہ اسے بیج دیا گیا ہے پھر وہ باکس کو گھوڑا گاڑی میں رکھ دیتے ہیں بک بہت کوشش کرتا ہے کہ باہر آ جائے مگر وہ نہیں آ پاتا آخر اس باکس کو ٹرین میں رکھ دیا جاتا ہے ٹرین اپنے راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچتی ہے اور ایک آدمی بہت برے طریقے سے بک کو باکس سے نکالتا ہے بک باہر آتا ہے اور وہ اس کو زور سے مارتا ہے بک گر جاتا ہے تھوڑی دیر بعد بک دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس بہت سارے ڈاگز ہیں بک کو کھانا دیا جاتا ہے جو بہت برا ہوتا ہے بک بھاپنے کی کوشش کرتا ہے اور باہر آ جاتا ہے مگر وہ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ وہ سمندر کے درمیان میں ایک شپ پہ ہوتا ہے جہاں سے وہ کہیں بھی نہیں باگ سکتا شپ الاسکا پہنچ جاتی ہے وہاں بک کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور ایک آدمی اسے لے کے جا رہا ہوتا ہے اچانک اسے سنو نظر آتی ہے اور اس نے کبھی بھی سنو پہ نہیں چلا ہوتا اسے سنو پہ چلنے میں بہت مشکل ہوتی ہے مگر وہ پھر بھی چلتا ہے بک سنو کو دیکھ کر بہت کچھ ہوتا ہے وہ رسی سے نکل کے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ایک پڑھا آدمی جون تھورنٹن ہوتا ہے جو اپنا گھر سیل کر رہا ہوتا ہے راستے میں اس کی اور بک کی ٹکر ہو جاتی ہے اور جون کا ہرمونیم گر جاتا ہے بک اس ہرمونیم کو اٹھاتا ہے اور جون کو واپس کر دیتا ہے یہ ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے بک کو وہاں پکڑ لیا جاتا ہے اور باقی ڈاکس کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی سیل ہو جائے بک باقی ڈاکس سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کوئی بھی اس سے دوستی نہیں کرتا کچھ دیر کے بعد ایک پڑھولٹ نامی آدمی وہاں آتا ہے اور بک کو خرید لیتا ہے مگر اس کی اسسسٹن کہتی ہے کہ انہیں دو ڈاکس چاہیے ہیں اس بات پر پڑھولٹ کہتا ہے کہ اگر بک کو لے لیا تو یہ ایک ہی ڈاک کافی ہے پڑھولٹ بک کو باقی ڈاکس سے ملواتا ہے کوئی بھی بک کے آنے سے خوش نہیں ہوتا اس پیک کا ایک لیڈر بھی ہوتا ہے جس کا نام سپٹس ہوتا ہے سپٹس بہت ڈامننٹ پرسنالٹی کا ہوتا ہے وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا پڑھولٹ لیٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتا ہے وہ میپ پہ سب کو بتاتا ہے کہ انہوں نے اس جگہ پہ جانا ہے اس کے بعد بک گلے میں ایک بیلٹ آتا ہے اور اسے پھر ایک بہت بڑی بیلٹ سے باندھیا جاتا ہے ابھی تک اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر سب ڈاکس بھاگنا شروع کرتے ہیں مگر بک سے سنو پہ بھاگا نہیں جاتا کیونکہ وہ پہلے کبھی بھی سنو پہ نہیں چلا ہوتا تو اس وجہ سے اسے کوئی پریکٹس نہیں ہوتی بگ فسل جاتا ہے اور سنو سے نیچے گر جاتا ہے اور باقی سب بھی اس کے ساتھ گر جاتے ہیں یہ بات پڑھولٹ بھی کچھ دیر بعد سمجھ جاتا ہے کہ بگ کو سنو پہ چلنا نہیں آتا رات ہوتی ہے اور بگ بہت تھک جاتا ہے پھر ٹن ہونے کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتا تو وہ ٹینٹ میں پڑھولٹ کے اسسسٹنٹ کو باہر نکال دیتا ہے جو پیرولٹ کے ساتھ سو ہوتی ہے اور کھر پیرولٹ کے ساتھ سو جاتا ہے اسسسٹنٹ اٹھتی ہے اور غصت سے بگ کو دیکھ کے ٹینٹ سے نکال دیتی ہے وہ بگ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی بگ ڈر کے باہر آ جاتا ہے اور اسے سامنے ایک بہت بڑا پلیک وولف نظر آتا ہے جسے دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے تب ہی وہاں ایک اور ڈوگ آتا ہے اور بگ اس کی طرف دیکھتا ہے جب بگ سامنے دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے وہ ڈوگ بگ کو اپنی جگہ دے دیتا ہے اور خود کسی اور جگہ جا کے سو جاتا ہے اب بگ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ سنو پہ کیسے سو سکتا ہے وہ سنو میں کھڑا کھڑا ہے اور اس میں سوتا ہے اگلی صبح بھی سب کو چھٹیاں پہنچانی ہوتی ہیں مگر بگ سے صحیح سے نہیں چلا جاتا وہ پھر بھی ہر ایک کو چھٹی پہنچا کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہیں اب رات ہو جاتی ہے اور سب کو کھانا ملتا ہے سارے ڈوگز کو فش دی جاتی ہے تب ہی سپیٹس اپنی فش کھانے کے بعد ایک اور ڈوگ کی فش بھی کھا لیتا ہے اور وہ ڈوگ چھپ کر کے بیٹ جاتا ہے کیونکہ سپیٹس لیڈر ہوتا ہے بگ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی فش اس ڈوگ کو دے دیتا ہے یہ دے کے سارے ڈوگز بہت حیران ہو جاتی ہیں اور اسے دیکھنے لگتے ہیں اگلے سپر سارے ڈوگز کو رسی سے ایک چیتان سے نیچے اتارا جاتا ہے وہ سب بہت پیاسے ہوتے ہیں سپیٹس ایک جگہ سے پانی پی رہا ہوتا ہے باقی ڈوگز بھی بہت پیاسے ہوتے ہیں اور ایک ڈوگ سپیٹس کے ساتھ پانی مینے کی کوشش کرتا ہے مگر سپیٹس اسے پانی نہیں دیتا بگ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک اور جگہ سے آئیس توڑتا ہے اور پانی باہر آ جاتا ہے سب ڈوگز پانی پیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں سپیٹس کو یہ سب بہت برا لگتا ہے اور وہ سب کو ڈانٹ کے غصے سے دیکھتا ہے پھر وہ اپنے راستے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں پرولڈ کی اسسٹنٹ آئیس پہ چل کے اسے چیک کر رہی ہوتی ہے اچانک ایک جگہ سے آئیس ٹوڑ جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے پرولڈ اور بگ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں بگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر پرولڈ اسے منع کر دیتا ہے اور خود اس کی جان بچانے بھاگتا ہے مگر بگ نہیں رکھتا اور وہ تیزی سے بھاگ کر اسے بچا لیتا ہے اور خود پانی میں گر جاتا ہے اور بہ جاتا ہے پرولڈ بگ کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں بچا پاتا پرولڈ تھوڑی آگے سے برف توڑنا شروع کرتا ہے اور بگ کا نام چلاتا رہتا ہے پرولڈ کو کوئی ایک لکڑی دیتا ہے اور وہ برف میں اسے مارنا شروع کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس نے بگ کو کھو دیا ہے مگر جب وہ مرتا ہے تو بگ اس کے پیچھے کڑا ہوتا ہے اور اس نے ہی اسے وہ لکڑی دی ہوتی ہے یہ دیکھ پرولڈ بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے اس سب سے پرولڈ کے اسسسٹنٹ جو اس سے اچھے سے بات نہیں کرتی تھی اب اس سے بہت خوش تھی اور اسے بہت اچھے سے بات کرتی تھی وہ اسے کھانے میں بھی چکن لیک پیس دیا کرتی تھی یہ سب سپٹس دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے بہت دوست آتا ہے وہ اب بگ سے بہت جیلس ہونے لگتا ہے اچانک اسے ایک ریپٹ نظر آتا ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے باقی ڈاکس بھی بگ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بگ اسے پکڑ لیتا ہے پھر بگ اسے چھوڑ دیتا ہے اور جانے کا کہتا ہے کیونکہ بگ کو صرف ریپٹس کے ساتھ کھیلنے کا شوق ہوتا ہے ریپٹ بہت حیران ہوتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے وہیں سپٹس بھی آ جاتا ہے اور وہ ریپٹ کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ بگ پہ حملہ کرتا ہے اور وہ اسے بہت مارتا ہے وہ بگ کو اتنا مارتا ہے کہ وہ بھخوش ہو جاتا ہے باقی ڈاکس کو یہ بہت برا لگتا ہے اور وہ بگ کو فائٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں سپٹس کو بہت حسر آتا ہے اور وہ باقی ڈاکس پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جس سے وہ ڈر جاتے ہیں وہیں بگ کو پھر سے وہ بلاک ولف نظر آتا ہے اور وہ اٹھ جاتا ہے وہ سپٹس پہ حملہ کرتا ہے اور اس کی گردن سے پکڑ کے اسے زور سے نیچے مارتا ہے سپٹس یہ دیکھ کے بہت ڈر جاتا ہے اور حال سویکار کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اگلے دن پر رول سپٹس کو ڈھونتا ہے مگر وہ نہیں آتا اور بگ آگے آ جاتا ہے وہ بگ کو پیچھے بیج دیتا ہے اور ایک پرانے ڈوگ سٹیلنسکی کو آگے کرتا ہے تاکہ وہ گاڑی چلائے مگر وہ پھر پیچھے سے آ جاتا ہے اور سارے بگ کو آگے کر دیتے ہیں یہ دیکھ کے پر رول سمجھ جاتا ہے اور بگ کو لیڈر بنا دیتا ہے بگ اپنی پوری شکتی سے بھاگتا ہے یہ دیکھ کے پر رول بہت کوش ہو جاتا ہے مگر آگے جا کے ایک جگہ پہ سنو سلائڈنگ ہو رہی ہوتی ہے پرارڈ اسے لیفٹ مرنے کو کہتا ہے مگر اسے رائٹ سائیڈ پہ وہی پلاک ولف نظر آتا ہے اور وہ رائٹ مر جاتا ہے اور ایک ہفہ میں چلا جاتا ہے پرارڈ کو بہت ساتا ہے مگر تھوڑی دیر بعد سب ہفہ سے نکل کر ایک صاف اور اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھ کے پرارڈ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بگ بہت ہی سمجھتار ڈاگ ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے وہ سب ٹائم سے سب لوگوں کو چھٹیاں دیتے ہیں اور وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں بگ سب کو چھٹیاں بڑھتے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے وہاں جان بھی ہوتا ہے جو اپنی پتنی کو چھٹھی لکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کی پرتے آنے والی ہے مگر وہ مر چکی ہوتی ہے اس لئے جان اس گھر کو سیل کر دیتا ہے اگلی صبح سب اپنی چھٹیاں پرارڈ کو دیتے ہیں اور وہ جانے لگتے ہیں مگر پیچھے سے ایک آواز آتی ہے اور بگ رک جاتا ہے وہ آواز چونگی ہوتی ہے اسے چھٹی پہنچانے میں تھوڑی تیر ہو جاتی ہے بگ اسے دے کے پہچان لیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے چھٹی لے کے پرارڈ کو دے دیتا ہے اور وہ سب کو چھٹیاں پہنچا دیتے ہیں جب وہ واپس آتی ہیں تو پرارڈ کو ایک سرکاری چھٹی ملی ہوتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اب یہ کام بند کرنا ہوگا کیونکہ کلیگرام آ گیا ہے اور اس کے ذریعے سب کو پیغام ملا کرے گا اور سارے ڈاکس کو بیچ کر واپس آ جاؤ یہ پڑھ کے پرارڈ بہت اداس ہو جاتا ہے مگر وہ ایسا ہی کرتا ہے وہ سب کو چھوڑ کے واپس سلا جاتا ہے وہیں ایک اور آدمی ہیل اسے خرید لیتا ہے تاکہ وہ اس کا سامان ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جا سکے وہ سونے کی تلاش میں گھوم رہا ہوتا ہے گاڑی پہ بہت سامان ہوتا ہے اور بک سے وہ کھینچا نہیں جاتا وہ ایک بیلٹ سے بک کو مارنے جاتا ہے مگر تب ہی وہاں جون آ جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے وہ ہیل کو منع کرتا ہے کہ ابھی اس طرف نہ جائے کیونکہ ابھی برف پگل رہی ہے اور وہ سب مر سکتے ہیں ہیل اس کی کوئی بات نہیں مانتا اور سب ڈاکس کو لے کر آگے چلنا شروع کر دیتا ہے وہ بہت مشکل سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں سب کا بھوک اور پیاس سے بہت برا حال ہوتا ہے اور وزن بھی ہوتا ہے بک ان سب کی وجہ سے بھی ہوش ہو جاتا ہے وہاں جون کو بک کی بہت چندہ ہوتی ہے اور وہ اپنا سامان لے کے اس کے پیچھے سلا جاتا ہے وہاں ہیل بک کو گھن نکال کر گولی مارنے لگتا ہے کیونکہ وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے تب ہی وہاں جون آ جاتا ہے اور اسے روگ لیتا ہے اور انہیں پھر آگے جانے سے منع کر دیتا ہے مگر ہیل سونے کے پیچھے بلکل پاگل ہوتا ہے اور جون کی بات نہیں سنتا اور پھر سے آگے بڑھ جاتا ہے جون بک کو باقی پیک سے الگ کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے وہ بک کا بہت خیال رکھتا ہے اور بک کو دو دن بعد ہوش آتا ہے جب بک اٹھتا ہے تو جون باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ بک کو بتاتا ہے کہ اس کے سارے دوست مر گئے ہیں اور وہ اکیلا ہی پچ گیا ہے اور اب وہ جہاں چاہے گا جا سکتا ہے جون اور بک اب ساتھ ہی ہوتے ہیں رات کو جون ایک بار جاتا ہے اور وائن لیتا ہے اور گھر آکے پینے لگتا ہے بک اسے منع کرتا ہے مگر وہ نہیں ہوتا بک اس کے گلاس نیچے پھینک دیتا ہے اور اس کی وائن کی بوتل کو باہر جا کے برف میں دبا دیتا ہے اور خود اس پہ بیٹھ جاتا ہے جون بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ بک کو پیچھے کر دے مگر وہ نہیں ہوتا اور وہ بہت تھک جاتا ہے پھر وہ بک کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے اگلے دن جون بک کو ایک میپ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب نئے یوکان اس راستے سے جانا ہوتا ہے مگر جون اور بک دوسرے راستے سے جائیں گے اب وہ بہت اچھے دوست بن چکے ہوتے ہیں وہ ایک کشتی میں ہوتے ہیں اور کشتی اپنے راستوں سے ہوتے ہوئے جنگل پہنچ جاتی ہے جہاں وہ کیمپ لگا کے ارام کرتے ہیں بک جون سے دوستی کرنے کا کہتا ہے اور وہ مان جاتا ہے پھر دونوں ٹینٹ میں جا کے سو جاتے ہیں اگلے دن بک اور جون دونوں کشتی کے راستے میں ندی سے گزرتے ہیں پانی بہت تیزی سے بیہ رہا ہوتا ہے بک بہت انجوائے کرتا ہے مگر کشتی میں ہولز بن جاتے ہیں اور انہیں وہ چھوڑنی پڑتی ہے پھر وہ دونوں جنگل سے ہوتے ہوئے یوکان پہنچ جاتے ہیں سمان باہر پھینک دیتے ہیں رات کو بہت سارے ولفز کی آوازیں آتی ہیں مگر جون بک کو کہتا ہے کہ یہ تمہارے پوروج ہیں وہاں ہیل جو پہلے بھی جون سے لڑ چکا ہوتا ہے وہ جون کے گھر آتا ہے اور اسے وہاں میٹ ملتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہاں گئے ہیں وہ ان کے پیچھے جاتا ہے وہاں جون ایک دن نہا رہا ہوتا ہے اور اسے ندی سے سونے کے ٹکڑے ملتے ہیں وہ اور بک وہ ٹکڑے اکھٹے کرتے ہیں تب ہی جون اور بک ایک وائٹ ولف کو دیکھتے ہیں اور بک اس کا پیچھا کرتا ہے لازتے میں اسے ایک بیر ملتا ہے اور وہ ڈر کی بھاگ جاتا ہے وائٹ ولف بھی بک سے دوسری کرنے سے منع کر دیتی ہے ایک دن بک ایک چیتان پہ بیٹھا وائٹ ولف اور اس کے دوستوں کو شکار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک ولف پانی میں گر جاتا ہے اور پانی اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے اس کے دوست اسے بچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں بک وہاں بھاگتا ہوا آتا ہے اور پانی میں اتر کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تب ہی وہ پیڑ کی اس ٹینی کو ہی اٹھا لیتا ہے جس پہ وہ ولف ہوتا ہے ایسے وہ اسے بچا لیتا ہے سب بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے دوست بنا لیتے ہیں اب بک زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے جون خود کو اکھیلہ محسوس کرنے لگتا ہے اور پھر وائن پینے لگتا ہے مگر بک اسے روک دیتا ہے اور اس کے پاس لیت جاتا ہے اگلے دن وائٹ ولف بک کو لینے آتے ہیں اور جون کے کہنے پر بک چلا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بک کو اس کی فیملی مل گئی ہے اور اسے اپنی فیملی بھی یاد آنے لگتی ہے وہ کچھ سونے کے پتر رکھتا ہے اور باقی ندی میں بھینک دیتا ہے وہ بک کو سمجھاتا ہے کہ اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہے جون بھی واپس جانے کی تیاری کرتا ہے اچانک اسے باہر سے آوازیں آتی ہیں اور وہ باہر جاتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا پھر اسے گولی چلنے کی آواز آتی ہے وہ ہیل ہوتا ہے اس سب میں گھر میں آگ لگ جاتی ہے کیونکہ لیمپ نیچے گر جاتا ہے دونوں میں پہت لڑائی ہوتی ہے اور جون کو گولی لگتی ہے تب ہی وہاں بک آ جاتا ہے اور ہیل کے ساتھ لڑ کے اسے آگ میں پھینک دیتا ہے کچھ دیر میں جون بھی مر جاتا ہے وائٹ وولف بک کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور کچھ دیر بعد ہی ان کے دو بچے ہوتی ہیں اور اب وہ جنگل کا راجہ بن جاتا ہے یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے